مدی پردیش میں ابورشن کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں پردیش کے بڑے شہروں میں ابورشن کے معاملے چوک آنے والے ہیں سب سے زیادہ ابورشن کے معاملے میں اندور شہر ہے اندور میں بیٹے تین سالوں میں سترہ ہجار سے زیادہ ابورشن کے معاملے سامنے آئے ہیں اسی طریقے سے اجین جبلپور دھار اور بھوپال میں بھی ہجاروں ابورشن ہوئے ہیں کیندرے سرکار کے سال دو ہجار اکیس میں قانون میں بدلاؤں کے بعد ابورشن کے لیے پریگننسی کی ادھکتم سمجھ سیما کو 20 ہفتے سے بڑھا کر 24 ہفتے کر دیا گیا ہے ابورشن کے معاملوں میں کورٹ تک سے انومتی کے بعد کئی معاملوں میں 24 ہفتے سے بھی زیادہ لمبی پریگننسی میں ابورشن کی انومتی دی گئی ہے لیکن مدی پردیش میں ابورشن کے معاملے میں نابالک، مانسک، شاریرک، روپ سے کمجور محلہ کا ہونا بتایا گیا ہے مدی پردیش کی ویدان سبا میں کانگریس ویدھائک پرتاب گریوال کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں سرکار نے بتایا ہے پورے پردیش میں ابورشن کے معاملے سامنے آئے ہیں سب سے زیادہ ابورشن والے جلو پر نظر ڈالیں تو ان دور میں سب سے زیادہ 17,441 معاملے سامنے آئے ہیں اجین میں 3,024، جبلپور میں 4,963، دار میں 4,942، بھوپال میں 837 ابورشن کے معاملے سامنے آئے ہیں یہاں آکڑے سال 2021 سے لے کر دسمبر 2023 تک کے ہیں دراصل نیم یہاں ہے کہ یدی کوئی مہیلہ 20 سبتہ سے کم سمائے سے گربتی ہے تو کیول ایک چکتسک کی انومتی کے بعد ہی ابورشن ہو سکتا ہے اگر گرباوستہ 20 سے 24 سبتہ کے بیچ کا ہے تو دو ڈاکٹروں کو سواد سمبندی آقلن کے بعد فیصلہ لینا ہوتا ہے اور یدی 24 سبتہ کے گرپات کے وکلپ میں صرف دشکن پیڑیتا، نابالک، مانسک یا شاریرک روپسک بیمار مہیلاؤں کو انومتی دی جاتی ہے لیکن آکڑے بتاتے ہیں کہ ہر عمر اور ہر عوستہ کے لوگوں کو ابورشن کی انومتی دی گئی ہے راجے سرکار نے جاری آکڑوں کے ساتھ بتایا ہے کہ ابورشن کے معاملوں میں دی میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگننسی امیڈمنٹ ایکٹ دو ہزار 21 کے تہت انومتیاں جاری ہوئی ہیں لیکن مدی پردیش کے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے شہروں تک میں ابورشن کے بڑھتے معاملے چنتہ جنک جرور ہیں لوگمت کے لیے بھوپال سے انوراکشری واسطف کی ریپورٹ